بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ون امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم اپنے اردو کی کتاب کاروانے اردو کا دسوہ سبب پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک نظم ہے اور یہ چھوٹی سی نظم بہت ہی پیاری اور مزے کی نظم ہے جس کا نام ہے ننے منے دو چوزے تو آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے دو چوزوں کے بارے میں یہ ایک نظم ہے بہت ہی پیاری سی آج ہم اس کی ریدنگ سٹارٹ کرتے ہیں ننے منے دو چوزے ننے منے دو چوزے دو چوزے بھئی دو چوزے ایک کا نام تو چننا تھا دوسرا بلکل منہ تھا رنگت ان کی بھوری بھوری آنکھیں ان کی کالی کالی چون چون کرتے پھرتے جائیں دانہ دنکا چپتے جائیں بلی مانو تکتی جائیں چھت پر بیٹھی گھات لگائیں دھم سے کودے اور ڈڑائیں آگے پیچھے پھرتی جائیں بھائیہ ڈنڈا لے کر آئے بلی مانو تھوڑی جائیں یہ نظم تسنیم سراج سہر صاحبہ نے لکھی ہے اور یہ بہت ہی ایک مزے کی نظم ہے جو کہ آپ سب بچوں نے پڑھی اس نظم میں یہ ریکھیں دو ننے منے چوزے ہیں جن کا رنگ بھورا ہے بھورا کہتے ہیں براؤن کلر کو اور یہ ایک بلی ہے جو چھت پر بیٹھی گھات لگائیں یعنی چھت پر یہ بیٹھی ہے اور ان کو ہر وقت دیکھتی ہے تکھنا کا مطلب ہے تکھتی جائیں یعنی دیکھتی ہے اور گھات لگانا کا مطلب ہے تاک میں رہنا دشمن کا انتظار کرنا اور یہ ان چھوزوں کو کھانا چاہتی ہے جبکہ یہ کھان نہیں سکتی کیونکہ بھائیہ جو ہے وہ فوراں ڈنڈا لے کر آتے ہیں اور اس مانو بلی کو یہاں سے بھگاتے ہیں تو ان دو چیزوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کا نام چنہ ہے دوسرا بلکل منا ہے یعنی ایک کا نام چنہ اور دوسرے کا نام منا ہے رنگت کہتے ہیں رنگ کو یعنی ان کا رنگ جو ہے وہ بھوری بھوری کہتے ہیں براؤن کلر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزوں براؤن کلر کے ہیں ایک لائٹ براؤن ہے اور ایک ڈال براؤن ہے آنکھوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھیں کالی کالی ہیں اور ہر وقت چھو چھو کرتے رہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں اور اپنا دانہ دن کا کھاتے رہتے ہیں چھوکتے رہتے ہیں جبکہ بلی مانو یہ جو چھت پہ بیٹھی ان کو تکتی رہتی ہے اور ان اپنے دشمنوں کا انتظار کرتی ہے کہ تاکہ میں کسی طریقے سے ان کو پکڑ کر ہڑاپ کر جاؤں مزے لے لے کر کھاؤں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بھائیا جو ہے وہ بلی کو بھی دیکھتا ہے جب وہ ان کے پاس آتی ہے اور آگے پچھے ان کی پھرتی ہے بھائیا ڈنڈا لے کر آتے ہیں اور مانو بلی کو یہاں سے بھگاتے ہیں اور مانو بلی یہاں سے فوراں بھوڑ لگاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے سب بچوں نے اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے ریڈنگ کرنی ہے تو آج کا آپ کا یہ کام ہے اللہ حافظ